سات چراغز جلائیں یہ اسم پڑھیں اور مسئلہ حل یا متقبیرو عظمت اور بڑائی صرف اللہ جللہ شانہ کو زیب دیتی ہے کیونکہ حقیقت میں صرف وہی ہے سب سے بڑا ہے سب اس کے محتاج ہیں جب اللہ تعالیٰ کے کسی صفاتی نام کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس صفت میں جتنی بھی باتیں پائی جاتی ہیں وہ اپنا درجہ کمال پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی صفت میں موجود ہوتی ہیں کوئی انسان اس صفت یا کمال کو نہیں پاسکتا متقبیرو کا مطلب اپنی ذات کے سامنے ہر چیز کو حقیر اور کم تر سمجھنا ہے اور اپنی ذات کے لئے قبرائی کو مقصود کر لینا ہے اور غیر کی طرف ایسے دیکھنا جیسے بادشاہ غلاموں کی طرف دیکھتا ہے اللہ کی سوا کوئی بھی آپ کے لئے قبرائی کا تصور بھی نہ کرے تو نہ صرف جاہل اور گمراہ ہے بلکہ دارہ اسلام سے بھی خارج ہے اور جو اس کی عظمت کو صلی اللہ تسلیم خمد کرے گا وہ اس کی اس صفت سے اس کو پکارے گا تو وہ اس کو اپنا بندہ بنا لے گا اور جب کوئی شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو ساری دنیا اس کے سامنے سرنوک ہو جاتی ہے اس میں پاک یا متقبیرو اس میں جلالی ہے اس کے چھ سو باسٹھ اداد ہیں ہر کام میں برکت کے لئے جو شخص اسم یا متقبیرو کو اول آخر پانچ بار درود پاک چھ سو باسٹھ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ہر کام میں برکت ڈال دیتے ہیں دراصل اس میں پاک پڑھنے سے انسان کے اندر کا دینیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس میں آجزی اور انتصاری حسن اخلاق اور خندہ پیشانی پیدا ہوتی ہے اور وہ مخلوق کے سامنے آجزی اور خوشکل کی سے پیش آتا ہے اور مخلوق کی خدمت کرتا ہے جس سے اس کے ہر کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے قربے الہی کا حصول جو شخص قربے الہی چاہتا ہو اور کوئی صورت نظر نہ آتی ہو تو اس میں پاک یامد کبیروں کو رزانہ صبح اور شاہ کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک ساتھ ساتھ مرتبہ اس اس میں مبارک کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے تو جو اس میں سے بڑی پیدا ہوگی وہ تقوی ہے جب کوئی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی حیبت اور قوف پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا اپنی ذات سے غرور اور تقبر ختم ہو جاتا ہے آجزی پیدا ہو جاتی ہے اور جو آجز ہو جائے اللہ تعالی اسے اپنا بنا لیتا ہے اسے بزرگی حاصل ہوتی ہے اور اس کو قربے الہی کہتے ہیں سرکش کا مطی ہونا اسلام کی برکت سے سرکش اور ظالم مطی ہو جاتے ہیں اگر کسی مرشد کا مریض سرکش ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس میں پاک یامد کبیروں کو سات دن تک چس سو باسک مرتبہ رزانہ پڑے پانچ بار درود پاک اس کے بعد مریض کے اچھا ہونے کی دعا کرے مہمتی فرما بردار ہو کر واپس آ جائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کے بچے اس سے بازی ہو چلے ہوں تو وہ بھی یہی مذکور عمل کرے گیارہ دن کرے انشاءاللہ گیارہ دن کے اندر اندر سرکش بچہ واپس آ جائے گا اسے اپنی گلتی کا احساس ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے مہباب کا فرما بردار ہو جائے گا حاتم کے غیز و غزب سے بچاؤ اگر کوئی حاکم وقت کے یہ زو غزب کا شکار ہو اور اسے چاہیے کہ وہ حاکم کے ظلم سے بچ چائے تو تین بار اولاخر درو شریف اس اس میں کو 662 مرتبہ اس تصبر سے پڑے کہ اے بردارہ مجھے اس ظالم متقبر حاکم کے تکبر اور ظلم سے بچا لے یہ عمل ساتھ دن حاکم کا تصبر کر کے کرے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے غیز اور غزب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا دو گروہوں کے درمیان صلح دو گروہوں کے درمیان لائی اور جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہو اگر گروہ صلح کرنا چاہتا ہو اور دوسرا نا مانتا ہو تو چاہیے کہ اس میں پاک یا متقبری گروہ کو روسانہ 766 بار اولاخر ساتھ ساتھ باز رودے پاک گیارہ دن تک پڑھیں اور گیارویں دن سندل کا تیل لے کر اس پر دنگ کریں روحی لے کر اس کے ساتھ فیتے بنائیں اور ساتھ چراغ لے کر ان میں مناسب تیل ڈال کے فیتے لگا دے اور چراغ روشن کر دے بیک وقت ساتھوں چراغ روشن کرے چراغوں کا روح اس گروہ کے گھر کی جانب ہونا چاہیے چراغ جلتے رہیں اور جب چراغ گوج جائیں تو ان ساتھوں چراغوں کو اکٹھا کر کے رات دے اس طرح کے چار چراغ ایک دوسرے کے اوپر اور باقی تین چراغ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح دو لائنوں میں بن جائیں چھوٹس گھنٹے انتظار کریں تو دوسرا گروہ کی جانب سے پیغام مل جائے گا اور صلاح ہو جائے گی صلاح ہونے کے بعد ان ساتھوں چراغوں کے بطن کے براب بیور میٹھا لے کر بچوں میں تقسیم کر دیں وڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستو پسند شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں